ہلو ناظرین اسلام علیکم نمازی اور مجنو کا ایک بہت دلچسپ قصہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں دوستو یہ قصہ ہر ایک شخص کو سننا چاہیے تاکہ اس کا ایمان ترو تازہ ہو جائے تو دوستو آئیے جانتے ہیں اس قصے کی طرف نمازی اور مجنو کا یہ قصہ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا مجنو لیلہ کی محبت میں گرگت تھا مطلب مجنو لیلہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کو ہر ایک چیز میں لیلہ دکھائی دیتی تھی وہاں مجنو جو تھا وہ لیلہ سے اتنا پیار کرتا تھا اتنی پیار و محبت میں اس کو کوئی اور دکھائی نہیں دیتا تھا صرف مجنو کو لیلہ ہی دکھائی دیتی تھی وہاں اسی مدہوشی میں اس نمازی کے سامنے سے گزر گیا اس نمازی نے نماز پوری کر کے مجنو کو پکڑ دیا پکڑنے کے بعد کہنے لگا تو نے میری نماز خراب کر دی کہ میرے سامنے سے گزر گیا تجھے اتنا نظر نہیں آیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجنو نے کہا کہ اے خدا کے بندے میں مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں مگر وہاں محبت اتنی حاوی ہوئی کہ مجھے پتا نہ چلا کہ میں کسی کے سامنے سے گزر رہا ہوں اور اے خدا کے بندے تو تو خالق کے محبت میں گرفتار ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کی محبت میں گرفتار ہے یا پھر نماز پڑھ رہا تھا تو خالق کے محبت میں گرفتار ہے کہ نماز پڑھ رہا تھا تجھے اپنے سامنے سے آنے جانے والوں کا پتا چل رہا تھا تو دوستو دیکھئے آپ یہ نمازی کو مجنو کی تنبیہ ملی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ قصہ پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور دوستو اس ویڈیو کو دل کھول کر سب لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور نماز میں دل لگنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ